خبر دیں آپ کو سپریم کورٹ میں مارگلہ نیشنل پارک سے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا یہ کیس ہے منال ریسٹورنٹ سمیت دیگر کی نظر ثانی درخواستوں پر سمات ہوئی لا منتانہ ریسٹورنٹ کے وکیل نائم بخاری عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ نے تو تمام فرکین کی رضا مندی سے فیصلہ دیا رضا مندی سے تین ماہ میں ریسٹورنٹ ختم کرنے کا کہا گیا پھر نظر ثانی کس بات کی وکیل نائم بخاری نے دلائل دیا کہ رضا مندی سے ریسٹورنٹ ختم کرنے کا نہیں کہا مجبوری میں بات کی تھی مزید سمات سے متعلق جانے کے نمائدہ ایبیان نیوز بشارت راجہ سے بشارت بتائے گے سمات کا حوال جی یہ مارگلہ نیشنل پارک سے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا کیس تھا اور لا منڈینو کے وکیل نائم بخاری عدالت کے سامنے پیش ہوئے چیف جسر قاضی فائز ہے کہ سبرائی میں تین رکنی بینٹ جس کیس کی سمات کر رہا ہے اس موقع پر چیف جسر قاضی فائز نے کہا کہ سبریم کورٹ نے تو تمام فرکین کی رضا مندی سے فیصلہ دیا رضا مندی سے تین ماہ میں ریسٹورنٹ ختم کرنے کا کہا گیا پھر نظر ثانی کس بات کی اس موقع پر نائم بخاری نے کہا چیف جسر قاضی فائز اور نائم بخاری میں ترف جملک کا تبادلہ بھی ہوا چیف جسر نے کہا کہ ایف آئیے کا اس سارے معاملے پر کیا اختیار ہے جس پر نائم بخاری نے کہا کہ میرے ملک میں کئی بار جن کا اختیار نہیں تھا وہ بہت کچھ کر رہے ہیں انیس سو چبون میں کیا ہوتا رہا وہ بھی سب کو معلوم ہے یہ نائم بخاری کا کہنا تھا جس پر چیف جسر نے کہا کہ مارے پیدائش سے پہلے کے واقعات بنا کر آم پر انگلی نہ اٹھائیں جس پر نائم بخاری نے کہا کہ آپ انچی آواز کر کے سمیتے ہیں میں ڈر جاؤں گا میں انچی آواز سے ڈرنے والا نہیں ہوں اس موقع پر نائم بخاری نے یہ بھی کہا کہ آپ نے خود بٹو ریفرنس میں لکھا ماضی میں کیا ہوتا رہا اس موقع پر جسر جمال مندو خیل نے کہا کہ بخاری صاحب آم نے چلیں اپنی گلتیاں مان لی ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے نیشر پارک میں جرورو کے حقوق ہیں ہائی کورت کا سسلہ موجود تھا پھر بھی آپ کو مرشد سرگرمیاں کرتے رہے چیف جسر نے کہا کہ پڑھے ذرا وہ یارہ ہزار سالانہ فیس والا لیسنس کیا تھا جس پر نائم بخاری نے کہا یہ ون نائٹی نائن کی فیس تھی کہ اس کی سماعت ابھی جاری ہے جی بجارت یہ بھی کہے گا کہ دلائل اور ریمارکس کے دوران پارہ ہائی ہوا جیسا آپ نے ذکر کیا وہ کون سا نکتہ تھا جس پر چیف جسر کی جانب سے ایسے ریمارکس آئے اور پھر نائم بخاری کو ایسا کہنا پڑا کہ میں ڈرنے والا نہیں چیف جسر نے جب کہا کہ اس میں افائیہ کے حوالے سے بات کی افائیہ نے نکواری کی تو چیف جسر نے کہا کہ افائیہ کے سارے معاملے پر کیا اختیار ہے جس پر نائم بخاری نے یہ کہا کہ میرے ملک میں کئی بار جن کا اختیار رہی ہوتا وہ سارا یہ کچھ کرتے ہیں جس پر نائم بخاری نے یہ بھی کہا کہ جو معاملات ہیں وہ ہماری پیدائی سے پہلے ہمیں یہاں بتائے جا رہے ہیں جس پر چیف جسر نے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہ بتائے ہماری پیدائی سے پہلے کے معاملات ہمیں نہ بتائیں جس پر چیف جسر اور نائم بخاری کے درمیان انچی آواز میں تلخ جملو کا تبادلہ ہوا نائم بخاری نے کہا کہ آپ ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں انچی آواز میں بات کروں گا اور میں اس سے ڈھر جاؤں گا میں انچی آواز میں بات کرنے والوں سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں ابھی کل ہی کے بات ہے کہ آپ نے بٹو ریفرنس لگایا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ ماضی میں ہم سے گلتیاں ہوئی ہیں ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اس موقع پر جب یہ بیعث آگے بڑھ رہی تھی تو بیچ میں جسٹس جمال مندخیل بولے انہوں نے کہا ہم نے اپنی گلتیاں تسلیم کی ہیں ہم اس کو درست سمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہی ایک جمہوری ملک میں ہوتا ہے جسٹس جمال مندخیل بھی بولے بہت شکریہ بشارت راجہ